سن ٹیکس بک بورڈ کی کتاب جو دسویں جماعت کے لیے ہے اس میں اب ہم پہنچ گئے ہیں چپٹر نمبر تھری پہ جو کہ ہے ویرییشنز سے مطالق خردو میں کہتے ہیں تغیرات تو اس پہلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکشن 3.1 through 3.4 سیکشن 3.1 پڑھیں گے ریشو یعنی کے نسبت پھر ہم پڑھیں گے پروپورشن تناسب کیا ہوتا ہے کنٹینیوڈ پروپورشن مسلسل تناسب کیا ہوتا ہے ویریشن تغیر تغیر راست کسی کہتے ہیں تغیر محقوظ اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہم ایکسرسائز 3.1 کے چند سوالات حل کریں گے چپٹر نمبر تھری ویریشنز یعنی تغیرات 3.1 ریشو یعنی نسبت یہ آپ پڑھتے رہے ہیں کہ چیزوں کی آپس میں ان کا کیا ریشو ہوتا ہے آپ اس کو دکھاتے ہیں اے ریشو بی یا آپ کبھی اس کو فریکشن کی شکل میں دکھاتے ہیں اے اوور بی کی شکل میں کوئی بھی نمبر 3.4.1.2.5.6.17.5 یہ سب جو ہے ریشو ہیں اور اس میں انہوں نے ٹرمنالوجی ہمیں یہ بتائی ہے کہ جو دونوں چیزیں ہیں اوپر جو نیچے لکھی ہوئی ہیں وہ اس کی ٹرمز کہلاتی ہیں جو اوپر لکھی ہوئی ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیسیڈنٹ اور جو نیچے لکھی ہوئی ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانسیکوئنٹ اور فریکشن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک فریکشن ہے اے اوور بی اس کو اگر میں ایک ہی کانسٹینٹ سے ملٹپلائی کروں گا اوپر نیچے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر جو ہے دو کانٹیٹیز کا ریشو ایک دو انٹیجرز کے ریشو کے برابر ہے تو پھر تو وہ کہلائے گا کانٹیٹیز کہلائیں گی کھمنزرابل لیکن اگر ان کا ریشو دو انٹیجرز کا ریشو نہیں ہے مثلا سکوئر روٹ کی شکل میں ہے جو کہ حل نہیں ہو سکتا اسکوئر روٹ فور اسکوئر روٹ فور تو حل ہو سکتا ہے اسکوئر روٹ اف تھری نہیں حل ہو سکتا یا فائیو یا ٹو اس شکل میں ہے جسے ہم ارائشنل کہتے ہیں اگر ہم ریشو کو دو انٹیجر کے بٹا کی شکل میں نہیں دکھا سکتے تو ان کانٹیٹیز کے ریشو کو ہم کہیں گے ان کمنسرابل کمنسرابل اور ان کمنسرابل اور انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ریشو ان کمنسرابل بھی ہو تو پھر بھی وہ کسی کمنسرابل ریشو کے قریب ترین ہوتا ہے یا اس کو دکھایا جا سکتا ہے یا دو کمنسرابل ریشو کے درمیان دکھایا جا سکتا ہے اس کو مثلا سکوئر روٹ اوف فائیو اوور فور کو اگر آپ حل کریں تو یہ جواب آتا ہے اس کو فور سے ڈیوائٹ کریں تو پھر یہ چلتا چلا جاتا ہے لیکن آپ اگر اس کو کسی جگہ پہ روک دیں آپ یہاں پر روک دیں سکس پہ تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے سکس سے آگے تک جا رہا ہے اس لیے سکوئر روٹ اوف فائیو اوور فور اس سکس تک جو ریشو آئے گا اس سے یہ بڑا ہے لیکن اگر اس سکس کی جگہ آپ سیون کر دیں تو یقیناً اس سے یہ ریشو چھوٹا ہے تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکوئر روٹ اوف فائیو اوور فور اس سے بڑا ہے اور اس سے چھوٹا ہے ان دو انٹیجرز کے ریشو کے درمیان میں کہیں پر ہے ایک انٹیجرز کا ریشو یہ ہے دوسرے دو انٹیجرز کا ریشو یہ ہے اس کے درمیان میں سکوئر روٹ اوف فائیو اوور فور ہے یہ اہم چیز ہے کہ ratios are compounded by multiplying together the fractions which denote them or by multiplying together the antecedent for a new antecedent and the consequent for a new consequent اور یہ چیزیں آپ کو مثال سے دہا آسانی سے سونج میں آئیں گی فرض کریں کہ میرے پاس تین ریشو ہیں 2A over 3B 6AB over 5C سکوئر سی اور اے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا compounded ratio کیا ہوگا تو یہ بڑا آسان ہے 2A over 3B لکھیں اس کو multiply کر دیں 6AB over 5C سکوئر سے اس کو multiply کر دیں سی اور اے سے اس کو حل کریں تو 4A over 5C وہ compounded ratio ہے جو کہ ان تین ریشو کو compound کرنے سے آئے گا اور اگر ایک ratio اپنے آپ کے ساتھ compound ہو تو اسے کم کہتے ہیں duplicate ratio یا اگر تین دفعہ ہو تو اسے triplicate ratio کہتے ہیں یعنی اے اور ب تھا اگر میں کہوں اے سکوئر اور ب سکوئر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ہی compound کیا اور یہ duplicate ratio کہلائے گا اگر اے اور بی times اے اور بی times اے اور بی تین دفعہ لکھوں تو وہ اے کیوب اور بی کیوب ہو جائے گا اور وہ triplicate ratio کہلائے گا پرس کریں کہ میرے پاس تین ریشو ہیں ایک ہے a اور b دوسرا ہے c اور b اور تیسرا ہے e اور f تو compounded ratio کیا ہوگا ان تینوں ریشوز کا compounded ratio کی دیفنیشن یہ ہے کہ تینوں ریشوز کو آپس میں آپ ضرور دے دیں یا ملٹیپلائی کر دیں تو a اور b times c over d times b over f compounded ratio کہلائے گا ان تینوں ریشوز کا مثال یہ ہے کہ میرے پاس ہے one over three one over five two over nine اور میں کہوں compounded ratio کیا ہے ان تینوں ریشوز کا تو آپ کہیں گے جو بھی compounded ratio جو ہے وہ ہے one over three times one over five times two over nine یا جہے کا دو اور یہ تین پانچ نوک پر ضرب دیکھیں جو بھی جواب آئے گا تو یہ میرے پاس کہلائے گا compounded ratio اور اگر میرے پاس ایک ہی ریشو ہو a over b اور میں اس کو compound کروں یعنی اس کو اپنے ساتھ ہی ضرب دوں تو وہ کہلائے گا duplicate ratio duplicate ratio اور duplicate ratio کا مطلب ہوگا کہ a over b کو اپنے ساتھ ہی compound کیا جائے تو یعنی کہ بنیائی طور پر square کیا جائے میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ہے one over four اور اس کا duplicate ratio کیا ہوگا تو آپ کہیں گے وہ ہوگا one over four times one over four یعنی one over sixteen اور جس طرح duplicate ratio ہوتا ہے اسی طریقے سے triplicate ratio بھی ہو سکتا ہے اور اگر میرے پاس ratio a over b ہے تو triplicate ratio کیا ہوگا triplicate نظر آرہا ہے کہ تین دفعہ اس کو کرنا ہے multiply تو وہ triplicate ratio ہوگا a over b times a over b times a over b اور جس طرح پاور میں آگے بڑھے ہیں اسی طرح پیچھے بھی جا سکتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بتائیے مجھے کہ a over b کا سب duplicate ratio کیا ہوگا سب duplicate ratio سے مراد ہے کہ وہ چیز وہ ratio جس کو خود اپنے آپ سے multiply کرنے سے a over b آیا ہے تو وہ یقیناً square root of a over square root of b ہوگا تو اس طریقے سے آپ پیشے کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پر terminology استعمال ہوتی ہے سب کی اسی طرح سب triplicate ratio بھی ہو سکتا ہے ratio کی آپ دو اور قسمیں یا دو طریقوں سے اور تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ ratio ratio of greater inequality گر میرے پاس ایک ratio ہے اے اور بی اگر اے بی سے بڑا ہے تو وہ کہلائے گا ratio of greater inequality مثلاً پانچ بٹا تین یہاں پر پانچ تین سے بڑا ہے تو یہ کہلائے گا ratio ratio of greater inequality اور اس کے مقابلے میں ratio of less inequality وہ ہے کہ جبکہ a over b میں اے بی سے چھوٹا ہے مثلاً اگر پانچ بٹا تین کی جگہ ایک بٹا تین لکھا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے ratio of less inequality اب یہ دیکھئے کہ اگر میرے پاس ایک ratio of greater inequality ہو اس طرح کی چیز لکھئی ہو اور میں اوپر نیچے ایک کوئی positive number add کروں five over three میں فرض کریں کہ میں اوپر نیچے میں ایک نیا بنا رہا ہوں اس سے اور وہ ہے فرض کریں five plus two over three plus two تو یہ آ گیا seven over five اگر میں اس کو حل کروں تو یہ آئے گا پانچ کو میں تین سے تقسیم کروں تو ایک دفعہ آ گیا جبکہ یہاں پر میں کروں تو یہ جو نیا میرے پاس ratio آیا ہے جبکہ میں نے اوپر نیچے ایک positive number کو add کیا تو یہ آیا پانچ ایک ہم پانچ اور اس کے بعد میرے پاس دو تھا تو پانچ of these اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر کوئی positive number اور اوپر نیچے add کیا greater inequality میں تو وہ ratio جو ہے decrease ہو گیا تو یہ ایک rule ہے کہ a ratio of greater inequality is decreased by adding a positive number to its numerator and denominator اگر آپ positive number کو greater inequality والے ratio میں اوپر نیچے جوڑیں گے تو وہ number کم ہوتا جائے گا یا اس ratio کی مقدار کم ہوتی جائے گی آئیے اب دوسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ratio of less inequality میں کیا ہوگا فرض کریں ratio of less inequality یہ ہے one over three اس کے اندر اگر میں جوڑوں اوپر اور نیچے دو جوڑ دوں تو کیا ہوگا یہاں میں اگر تقسیم کروں تو یہ جواب آئے گا تین 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 بغیرہ بغیرہ یہاں پر اگر میں دو اور دو اوپر نیچے جوڑ دوں تو جائی بات ہے کہ اب ratio وہی نہیں رہے گا کچھ اور ہو جائے گا اور یہ ہو گیا تین بٹا پانچ اور یہ ہو گیا آشاریہ چھے اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس کی value بڑھ گئی اور یہ rule ہے دوسرا والا کہ اگر ratio of less inequality ہے original اس میں میں اوپر اور نیچے positive number add کروں تو میرے پاس ratio کی مقدار بڑھ گئے گی it would increase اب یہ دیکھئے کہ ratio of greater inequality ہے وہی والی مثال دیتا ہوں پانچ پڑھا تین اس میں سے اگر کوئی نمبر منس کریں فرض کریں میں مائنس ٹو کروں تو یہاں پر 5 میں سے مائنس ٹو 3 میں سے مائنس ٹو اب آگیا یہ 3 over 1 یہ جواب آگیا 3 جبکہ یہاں پر تھا 1.666 اس کا چلتا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ratio of greater inequality میں اگر ratio of greater inequality سے آپ شروع کریں اور اوپر نیچے ایک نمبر سبٹریکٹ کریں کوئی بھی positive number سبٹریکٹ کریں تو وہ ratio بڑھ جائے گا یہ وہ increase اور اس کا الٹا ہوگا اس ratio میں جو کہلاتا ہے ratio of lesser inequality کچھ اور بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک بڑا تین ہی لیں ایک بڑا دو کو رکھ کے دیکھیں آپ اپنے طور پر یہ سارے تجربات کریں اب اگر میں اس کے اندر سے نکالوں میں فرض کریں کہ اب یہ بڑا نمبر نکالنے سے تو ہر یہ minus ہی ہو جائے گا 1 minus 2 کروں اور 3 minus 2 کروں یہ آگیا minus 1 یہ آگیا 1 یہ آگیا جواب آگیا minus 1 تو lesser inequality اگر ہو اور اب اگر ہم کسی positive number کو اوپر نیچے سبٹریکٹ کریں تو وہ گھٹنا شروع ہو گیا اگر ratio یہاں پر plus 0.33 ہے تو ہے اور اب وہ کم ہو کے minus 1 ہو گیا اس کو آپ number line کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0 ہے یہ 1 ہے یہ 0.5 ہے 0.33 کہیں یہاں پر تھا اب یہ کم ہونا شروع ہوا اور یہ minus 1 ہو گیا پیچھے کے طرح چلا گیا تو یہ rule ہے کہ اگر ratio of lesser inequality ہے اوپر نیچے آپ ایک positive number کو سبٹریکٹ کریں گے تو اس inequality کی value اور بھی کم ہو جائے گی ہر یہ پڑھتے ہیں کہ proportion کیا ہوتے ہیں پرس کریں کہ a over b اور c over d ایسے ratios ہیں جو کہ برابر ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ دراصل اے بی سی ڈی جو ہے proportion ہیں اور یہ جو ہے اے بی سی ڈی جو ہے یہ ہیں proportionals اصلا میرے پاس ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ one over two دراصل برابر ہے two over four تو میں یہ کہوں گا کہ one two two four are proportionals اس کا مطلب یہ ہوگا ہے جب اگر اس شکر میں لکھا ہے تو آپ خود بخود اس کو ایسے لکھیں گے کہ one over two برابر ہے two over four تو اگر میں آپ سے کہوں کہ a b c d جو ہے proportionals ہیں تو آپ ان جو جو آخر میں terms آ رہی ہیں انہیں آپ کہیں گے extremes اور جو بیش میں terms آ رہی ہیں انہیں آپ کہیں گے means پس یہ terminology ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو سب سے آخر میں ہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ extreme پہ ہیں انہیں وہ extreme پہ ہیں کہ یہ بیش میں جو ہیں numbers ان کو آپ کہیں گے means میں آپ سے کہتا ہوں کہ one over three برابر ہوتا ہے دراصل five over fifteen کے تو یہ جو ہے one three five fifteen proportionals ہیں آپ کہیں گے کہ یہ extreme ہیں اور یہ جو ہے means ہیں continued proportion کیا ہوتا ہے continued proportion ایسا proportion ہوتا ہے جس میں جو میرے پاس denominator ہے پہلے ratio میں وہ میرے پاس numerator ہو دیسے والے ہیں اسے میں کہوں گا کہ یہ ایک continued proportion ہے مثلا اگر one over three کو میں three سے multiply کروں اوپر نیچے تو وہ آ جائے گا three over nine اور یہ بھی ہے دراصل کہلائے گا continue proportion کیونکہ یہاں پر یہ اور یہ نمبر ایک ہیں پر جب ہم ان کو لکھیں گے اس طریقے سے a b b c تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ extremes ہیں یا extreme proportional ہیں اور b کو ہم کہیں گے کہ یہ mean proportional ہے مثلا اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں four six کا third proportional بتائیے آپ آپ سمجھ جائیے گا third proportional کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوں ہے کہ four six اپنے دوارہ سے six x تو third proportional اس لئے اس کو کہیں گے کیونکہ six تو یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے تو اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ میرے پاس یہاں پر کوئی نمبر x تھا کہ four کے ساتھ جو proportion تھا six کا four over six یہ برابر ہے six over x اس طرح کی سوالات ہو سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ example دیکھیں وہاں پر اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں ان کو آپ حل کریں تو یہ چیزیں آپ کو اور ذہن نشی ہو جائیں گی یہ ساری جو definitions ہیں آئیے ذرا variation کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بہت دفع ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز پر دوسری چیز کا انحصار ہوتا ہے اگر آپ جو ہے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ زیادہ نہیں دوڑ سکتے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے تھکنے سے اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کتنا دوڑ سکتے ہیں تو Direct variation کیا ہوتا ہے Direct variation Direct variation وہ ہے جس میں ایک کی مقدار دوسرے کی مقدار کے حساب سے گھٹے یا بڑھے تو میں اگر آپ سے کہوں کہ سبزی کی قیمتوں کا برائے راست تعلق ہے وہ ہے Direct variation ہے اس کی پٹرول کی قیمت کے ساتھ تو یہ Direct variation دکھنے کا ایک انداز ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے یہاں پر میں نے وائے سے دکھایا ہے پٹرول کی قیمت کو کہ جیسے جیسے پٹرول کی قیمت بڑھے گی ویسے میرے پاس سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور اگر یہ ایسا کوئی میرے پاس proportion جو ہے وہ پہلی ڈگری کے اندر ہے یا دوسری ڈگری میں بھی ہو سکتی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ایک constant یہاں پر استعمال کروں constant k تو اس سے میں دکھا سکتا ہوں اس variation کو اس direct variation کو دکھا سکتا ہوں میں k equal مافیلے گا x equal k times y سے میں دکھا سکتا ہوں مثلاً example 1 دیکھئے if y varies directly as x and y is equal to 12 and x equal to 2 find y when x equal to 7 یہ بات واضح ہے کہ یہ direct variation ہے اس کا مطلب ہے y is equal to kx اور ہم k کی value نکال سکتے ہیں کیونکہ ایک set ہمیں معلوم ہے کہ y کی value کیا ہے جب x کی value 2 ہے تو ہم پہلے کہیں گے کہ y varies directly as x یعنی کہ y is proportional y varies directly as x اس کا یہ نشان ہے یا ہم کہہ دیں گے کہ y is equal to kx جبکہ k constant ہے ہمیں پتا ہے کہ y 12 ہے تو x 2 ہے تو اس والی equation میں صرف k unknown ہے اور ہم k نکال سکتے ہیں جب k معلوم ہو گیا کیونکہ constant ہے ہر دفعہ جب کوئی بھی x کی value ہو اس کو آپ اس case multiply کریں y آ جائے گا تو ہم اس طریقے سے یقیناً y معلوم کر سکتے ہیں x کی value 7 کے لیے آئیے پڑھتے ہیں کہ inverse variation کیا ہوتی ہے inverse variation اور جس طرح direct variation تھی اس کا بالکل الٹا جو ہے وہ inverse variation ہے اگر y کی value x کی value کہ گھٹنے سے بڑھتی ہے اور بڑھنے سے گھٹی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ y is proportional to one over x مثل میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنا زیادہ تھکاوہ ہوتا ہوں اتنا کم دوڑ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ جیسے جیسے میری تھکاوٹ بڑھتی جائے گی میرے اتنا میں دوڑ سکتا ہوں دور تک وہ فاصلہ کم ہوتا جائے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ فاصلہ جو میں tag کرتا ہوں وہ inversely proportional ہے inversely vary کرتا ہے میری تھکن سے اور میں اس equation کو بھی یقیناً اس طرح دکھا سکتا ہوں کہ یہ ہے k times one over x یا k over x inversely proportional سے مطلق ان examples کو آپ خود دیکھئے گا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ x inversely vary کرتا ہے y کے ساتھ y4 ہے جب x 15 ہے تو y کیا ہوگا when x equal to 6 اور آپ یقین اس میں بھی پہلے آپ k کی value نکال لیں گے اس set سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ x کی value 15 ہے تو y کیا ہے صرف k unknown ہے آپ نے k نکال لیا اور آپ پھر y نکال سکیں گے جبکہ x پرابر ہے 6 کے اور وہ value آ جائے گی اور اسی طریقے سے example two بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ the cube root of x varies inversely as the square of y ڈیسی سوالات ہیں یہ جس میں جو کلاتے ہیں کہ word problems ہیں یعنی کہ آپ کو الفاظ میں آپ کو یہ لکھاوا ہے آپ کو اس کو mathematics کی شکل میں لکھنا ہوگا the cube root of x کا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا x کی power one over three یا cube root کو اس طرح بھی دکھاتے ہیں اور وہ جو vary کر رہا ہے وہ as the square of y کے ساتھ inversely vary کر رہا ہے یعنی کہ one over y square کے ساتھ vary کر رہا ہے اور پھر میں کے رکے اس چیز کو solve کر سکتا ہوں exercise three point one آئی یہ سوالات دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے کہ which ratio is greater five over six or eleven over twelve اچھا یہاں پر آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ five over six جو ہے five over six وہ ایک less inequality ہے اور پھر ہم eleven over twelve دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دراصل اوپر six ایڈ کیا ہے اور نیچے six ایڈ کیا ہے اور آپ وہ rule apply کیجئے جو less inequality کیلئے ہے جبکہ positive نمبر اوپر نیچے ایڈ کیا جائے تو value کیا ہوتی ہے اس کی اور اسی طرح یہاں پر ہیں کہ find the ratio compounded off تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ compounded کا مطلب ہوگا three over five times seven over nine اور آپ نکال سکتے ہیں ساتھ یا اکیس پانچ نمو پہتالیس اور اسی طرح سے دوسرے سوالات بھی آپ حل کر سکتے ہیں سوال نمبر چھے دو چھے کہ two numbers are in the ratio seven over eight and their sum is 105 find the numbers تو فرس کریں دو نمبر x اور y ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ x over y جو ہے وہ ہے seven over eight اور ان کا جو سم ہے numbers کا وہ one of 105 ہے یعنی x plus y جو ہے 105 ہے اب آپ کے پاس دو ایکویشن آگئی ہیں دو unknown آگئے یہاں سے آپ x کی value seven y over eight یہاں رکھ سکتے ہیں y solve کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح x بھی نکال سکتے ہیں اور آپ نے examples میں اس طرح کے سوال کی ہیں جیسا کہ 16 ہے کہ if x varies directly as y اس کا مطلب ہے x varies directly as y یعنی x برابر ہے k times y کے اور x equal 9 when y is 15 تو میں کر سکتا ہوں کہ x equal 9 اور k اور y 15 تو یہ k یہاں سے آگیا اور پھر میں اس k کی value کو اگلی دفعہ استعمال کر سکتا ہوں اس equation میں کہ جب میرے پاس y 10 ہوگا تو x کیا ہوگا میں x معلوم چپٹر نمبر 3 variations تغیرات اس چپٹر میں ہم نے پڑا ratio ہم نے پڑا proportion ہم نے پڑا continue proportion ہم نے پڑا variation کیا ہوتی ہے variables کی آپس میں اور یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ہم نے exercise 3.1 کے چند سوالات حل کیے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا ہے